اسلام علیکم میرا نام قدس برد کرپٹو کرنسی کے بارے میں چاہے آپ نے اپنے دوستوں سے سنے یا سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایکٹیو ہیں تو اس حوالے سے وہاں بھی بہت بات چیت ہوتی ہے کہ یہ بڑی ولٹائل مارکٹ ہے یہاں انویسٹمنٹ کرنے سے رسک کے ساتھ ساتھ پروفٹ بھی کئی گناہ ملتا ہے آپ کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ یار میں بھی اس مارکٹ کے اندر کیوں نہ آن بورڈ ہوں اور دیکھوں کہ کیا اس مارکٹ میں کوئی پوٹینچل ہے یا نہیں تو اس کے لیے یعنی آن بورڈن کے لیے کچھ بیسک سوالات آپ کے پاس آتے ہیں کہ کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے جن کو یوز کرتے ہوئے میں کرپٹو کرنسی مارکٹ میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں کون سا ایسا میتھڈ ہے تو اس ویڈیو میں میں ویسے تو دو میتھڈ ہیں کرپٹو مارکٹ میں انویسٹمنٹ کے ایک کو سنٹرلائز پلیٹ فارم بولتے ہیں جن کو کرپٹو کرنسی ایکسچینجز آپ کہہ لیں اور دوسرے ڈی سنٹرلائز پلیٹ فارم ہے یہ بھی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز ہوتی ہیں لیکن یہ ڈی سنٹرلائز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی سرمایہ کاری کرنی ہے ٹریڈنگ کرنی ہے آپ نے کوئی کرپٹو کرنسی بائے اور سیل کرنی ہے یہ سب کی سب آپ کے اپنے پرسنل والٹ میں ہوتی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو سنٹرلائز پلیٹ فارم کے بارے میں گائیڈ کروں گا کیسے آپ ان سنٹرلائز پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ وہاں پہ ریجسٹر کرنا ہے جس کو آپ سائن اپ کہہ سکتے ہیں پھر جیسے ہی آپ اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے تو اپنی اپنے ویریفکیشن کروانی ہے جس کو کی وائی سی بولتے ہیں یعنی کے نو یور کسٹمر یہ جتنے سنٹرلائز پلیٹ فارم ہیں یہ اپنے جو یوزرز ہیں موسٹی یہ جو ٹاپ سنٹرلائز پلیٹ فارم ہیں وہ اپنے یوزرز کی کی وائی سی کرواتے ہیں یعنی ان کی ویریفکیشن کرتے ہیں بائی پرسن اور ان کے اڈریس کی اگر آپ اپنی کی وائی سی کروائیں گے تو ان کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے اپنی لوکل کرنسی کو سٹیبل کوئن میں کنورٹ کریں گے سٹیبل کوئن بھی اٹس سیلف ڈالر کی ایک قسم ہے اب مارکیٹ میں جب کرپٹو کرنسی بائے اور سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے سٹیبل کوئن چاہیے ہوتے ہیں اب سٹیبل کوئن اور عام کوئن اور ٹوکن میں کیا فرق ہوتا ہے ایسے نان سٹیبل کوئن جن کی پرائیس اوپر اور نیچے اوور دا ٹائم ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے پامپ اور ڈمپ ہوتی ہو وہ نان سٹیبل کوئن ہوتے ہیں اور ایسے مارکیٹ میں ٹوکن جن کی پرائیس جو ہے کسی خاص کرنسی کے ساتھ پہج ہو جیسے کہ یو ایس ڈی ٹی ہے وہ اگر ڈالر کے ساتھ پہج ہے تو ڈالر کی ویلیو چونکہ آپ پینڈاؤن نہیں ہوتی تو اسی طرح ڈالر کی ویلیو کے ساتھ ہی اس ٹوکن کی پرائیس جو ہے پہج ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے ایکاؤنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے سب سے پہلے سنٹرلائز جو ایکسچینجز ہیں جیسے کہ ٹاپ جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گائیڈ کروں گا وہ ہے بائنانس اور اوکی ایکس کوشش کروں گا کہ ڈیسٹاپ اور لیپ ٹاپ پہ بھی اور ساتھ ساتھ موبائل پہ بھی آپ کو آپشنز ساری دکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں ان ایپس کو سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے پھر کی وائسی کروانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی لوکل کرنسی کو کنورٹ کرنا ہے سٹیبل کوئن میں یعنی ڈالر میں پھر اس کے بعد ان ڈالر سے کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کرنا ہے یعنی وہ ڈالر دے کے بدلے میں آپ نے وہ کرپٹو کرنسی بائی کرنی ہے جس کو آپ بائی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو کیسے آپ نے اس کرپٹو کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے پھر ڈالر کو کیسے آپ نے اپنی لوکل کرنسی میں کنورٹ کرنا تو یہ سارا پروسیجر مختصر میں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا ویسے تو ڈیٹیل ساری ویڈیو ہوگی لمبی ویڈیو ہوگی آپ نے اس کو اگر آپ بالکل نیو ہیں اس مارکٹ میں تو آپ نے اس کو لازمی اس ویڈیو کو ساری کو واش کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ضرور کہوں گا میرا یہ جو کرپٹو وان وان چینل ہے اس پہ میں نے کرپٹو کرنسی کے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی اس کو اپریٹ کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس مارکٹ کی بیسک انڈسٹیننگ بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ابھی آپ ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں جائیں گے تو بائنانس اور اوکی ایکس یہ کرپٹو مارکٹ کی ٹاپ ایکسچنجز میں شامل ہوتی ہیں ان کو کیسے اپریٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ ان پلیٹ فارم کے ذریعے کرپٹو مارکٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یعنی مارکٹ میں کیسے ان ہو سکتے ہیں مارکٹ میں کیسے اوٹ ہو سکتے ہیں اس کا سارا پروسیجر میں آپ کو گائیڈ کروں گا اگر آپ بائنانس کو کھولیں گے ویب سائٹ کو جو کہ ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں میں نے آپ کو بلالا ان کے لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس طرح کا پیج آپ کے ڈیسٹ اپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر آپ کو اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ اس طرح کا اوپن یہاں پر سائن اپ کی آپشنز دیکھیں سائن اپ مطلب ریجسٹر آپ اپنے ای میل کے ذریعے اور فون کے ذریعے بھی ریجسٹر ہو سکتے ہیں اگر آپ کا آل ایڈی گوگل اکاؤنٹ آپ نے آل ایڈی اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر سائن ان کیا ہوا ہے تو آپ براہ راست گوگل کے ذریعے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایپل ایڈی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اوکی ایکس کے ویب سائٹ کو اوپن کریں تو وہ بھی اسی طرح بلکل سمپل ہے یہ اوپر ٹاپ پہ بھی آپ کو سائن اپ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ اپنا فون نمبر یا ای میل اینٹر کر کے براہ راست کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں سائن اپ پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پر بھی یہ دیکھیں آپ کو ای میل کے ذریعے یا آپ اپنا فون نمبر کے ذریعے یہاں پہ ہو سکتے ہیں سائن اپ گوگل کے ذریعے ایپل آئی ڈی کے ذریعے اور ٹیلی گرام کے ذریعے بھی آپ یہاں پہ اکاؤنٹ سائن اپ کر دیں گے اگر میں موبائل کی بات کروں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اوکی ایکس کا موبائل اپ ہے جب آپ پلے سٹور سے یہ اگر آئی فون ہے تو اس کے سٹور سے جب آپ اوکی ایکس کا ایپ جو ہے وہ انسٹال کریں گے آپ نے موبائل پہ اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا سٹارٹ میں آجے گا ان کا جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر سائن اپ پہ کلک کریں گے تو اگین یہاں پر بھی آپ سے وہ آپشن پوچھ رہا ہے فون کے ذریعے سائن اپ کرنا ہے یا ای میل کے ذریعے کرنا ہے اسی طرح اگر ہم اوکی ایکس کی بجائے بائنانس پہ جمپ کریں تو اس کا ایپ بھی بہت سمپل ہے سکرین پہ آپ کو سائن اپ کی آپشن نظر آ رہی ہے یعنی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں گوگل کے ذریعے یا ای میل فون کے ذریعے اچھا جیسے ہی آپ یہاں پہ اپنا ای میل فون یا گوگل جو بھی آپ یہاں پہ لنک کریں گے نیکس ٹیپ وہ یہ کرے گا کہ آپ کو آپ کی ای میل اڈریس یا آپ نے اگر فون کیا تو اس فون کے اوپر آپ کو وہ کوڈ سینڈ کرے گا وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے ای میل اگر آپ نے ای میل کے ذریعے کی ہے تو پہلے آپ کو وہ کوڈ ای میل والا سینڈ کرنا پڑے گا پھر نیکس ٹیپ میں جا کے وہ آپ سے کہے گا کہ اپنا موبائل لنک کریں موبائل آپ نے لازمی لنک کرنا ہے کیونکہ موبائل آپ کی جو سیکیورٹی لے رہا ہے اگر کوئی بندہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر بھی لیتا ہے تو ای میل ہی ہیک کر سکتا ہے آپ کا موبائل تو ہیک نہیں کر سکتا تو ای میل کے ساتھ ساتھ آپ اپنا موبائل بھی اٹیچ کریں پھر موبائل کے بعد نیکس ٹیپ میں وہ آپ کی کی وائی سی ویریفکیشن کرائے گا کی وائی سی میں کیا چیز وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا جو پرسنل نیم ہے آپ کا اڈریس وغیرہ اور یاد رکھئے گا آپ نے نیم اور اڈریس وہی انٹر کرنا ہے جس کے آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہو کیونکہ وہ آپ سے کہے گا کہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں سینڈ کریں ویریفکیشن کے لیے دو چار دن لگیں گے تو مثال کے طور پر آپ میں سے کچھ ایسے دوست جن کے اپنے نام پہ گھر کا کوئی بل نہیں ہے کیونکہ بل جو ہے اس کے اوپر نام اور اڈریس مینچن ہوتا ہے تو اڈریس کی ویریفکیشن کے لیے زیادہ تر یوٹیلیٹی بلز جو ہیں جیسے بجلی کا گیس کا ٹیلی فون کا بھی شاید یہ ایکسپٹ کر لیتے ہو یا بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ جہاں بھی آپ کا نام اور اڈریس اگر آپ کے نام پہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کوشش کریں گھر کے اس فرد کے نام پہ یہ ریجسٹر اپنا کریں اکاؤنٹ بنائیں جس کے نام پہ جس کا سین آئی سی پاسپورٹ ڈرائیوینگ لائسنس بھی ہے اور جس کے اڈریس ویریفکیشن کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہو جیسے ہی آپ اکاؤنٹ سائن اپ کر لیں گے بے شکہ آپ موبائل پہ کریں یا ڈیسٹاپ پہ کریں تو نیکس ٹیپ یہ ہے آپ نے لاغ ان کرنا ہے جب آپ لاغ ان کریں گے تو نیکس پروسیجر آئے گا آپ کی کی وائی سی کا اور کی وائی سی کے حوالے سے حالی میں آپ کو ساری انفرمیشن شیئر کر چکا ہوں فرض کر لیں کہ آپ کی وائی سی بھی کر لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں تو آپ اگر ڈیسٹاپ پہ اپنا اکاؤنٹ لاغ ان کرتے ہیں تو اس طرح کا آپ کو پلیٹ فارم نظر آئے گا یعنی اگر آپ ایسٹ کے پیج میں جائیں گے تو اس طرح یہ دیکھیں یہاں سکرین پہ میرا نام یہ کچھ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح فرض کر لیں کہ آپ بائنانس کے اپ کے اوپر ہیں تو کچھ یوزرز کو ایسے ہے کہ جب وہ بائنانس اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بائنانس جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ٹاپ پہ یہ دیکھیں یہاں ٹاپ پہ ایمیج بنی ہوئی ہے اس ایمیج کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے بائنانس پرو کو آن کرنا ہے جیسے ہی آپ آن کریں گے تو بائنانس کا اب پرو ایپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ اپنی لوکل کرنسی کو ڈالر میں پھر ڈالر سے کرنسی کی ٹریڈنگ ویئرہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ڈیسٹا پہ مثال کے طور پہ آپ نے ڈیسٹا پہ بائنانس کے اوپر اپنے لوکل کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ان دونوں پلیٹ فارم اور دیگر جو کرنسی ایکسچنجز ہیں خصوصا جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں جیسے کو کوئن ہے بیڈ گیٹ ہے ہیو بی ہے آلموست ساری جو ٹاپ ایکسچنجز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کے اوپشنز ہیں کہ یہاں بائی کرپٹو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دو اوپشنز ہیں بائی کی ایک تو براہ راس آپ بینک اور کارڈ کے ذریعے بائنگ کر سکتے ہیں اور دوسری اوپشن ہے آپ پی ٹو پی پہ بائنگ کر سکتے ہیں میں آپ دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے کارڈ کے ذریعے بینک کے ذریعے آپ نے اگر پاکستان میں ہے یا کسی اور ایسی کنٹری میں جہاں پہ کرپٹو کرنسی اب بھی لیگل ڈیکلیئر نہیں کی گئی ہے تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ آپ کارڈ اور بینک کے ذریعے کریں آپ وہاں کی پی ٹو پی کے ذریعے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ آئیں بائنانس کے ادھر ٹریڈ کے پیج کے اوپر تو یہاں پہ آپ کو پی ٹو پی کی آپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ ڈیسٹاپ پہ نہیں ہیں بائنانس کے موبائل ایپ پہ ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کو بلکل ہوم پیج نظر آ رہا ہے ہوم پیج میں یہاں آ کے آپ نے یہ مور کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پہ یہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گا اپنے پلیٹ فارم کے بارے میں اور یہ سب سے اوپر ریکمینڈڈ میں آپ کو پی ٹو پی نظر آ جائے گا فرض کہا لیں ریکمینڈڈ میں آپ کو پی ٹو پی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے نیچے آ کے یہاں سے سرٹس کال ہے مثال کے طور پہ یہاں پر بھی ٹریڈ کے اوپر کلک کریں گے تو ٹریڈ کی وہ آپشن جو آپ کو ڈیسٹاپ پہ نظر آ رہی ہے وہ بھی وہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی لیکن فیلحال آپ اوپر ہی جو ریکمینڈڈ ہے پی ٹو پی یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پی ٹو پی پہ کلک کریں یا آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل وغیرہ چونکہ پاکستان سے اکاؤنٹ بنا ہوئے تو اردو میں آپ کو ساری ڈیٹیل وغیرہ وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم بائنانس کی بجائے اوکی ایکس پہ جاتے ہیں لیٹس سی کہ ہم اوکی ایکس میں جاتے ہیں سکپ کر دو بھائی مجھے یہ سارا پتہ ویسے تو آپ یہ ساری گائیڈ کو ون بھائی ون کر بھی سکتے ہیں بائنانس پہ اپنی لوکل کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کرنے کی آپشن یہاں بائی کرپٹو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں بھی ایکسپریس بائی تھرڈ پارٹی بینک وغیرہ یہ جو اور آپشنز ہیں اس کی بجائے آپ نے پی ٹو بی پہ جانا ہے اس پی ٹو بی پہ کلک کریں اگر آپ فار ایکزامپل اوکی ایکس کے ایپ کے اوپر ہیں تو یہاں پہ اوکی ایکس کا ایپ اوپن کریں اور ان کے ہوم پیج پہ بھی آپ کو ڈیپوزٹ اور بائی کرپٹو کی آپشن نظر آ رہی ہے بائی کرپٹو پہ کلک کریں اور نیچے پی ٹو پی یہاں کے آپ نے کارڈ وغیرہ سے کرنا ہے تو آپ نے پی ٹو پی پہ کلک کرنا ہے سیم وہی ہو اوکی ایکس کا پلیٹ فارم آپ کا جو ادھر لیپٹاپ پہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اب آتے ہیں جی کہ بائنگ اور سیلنگ کیسے کرنی ہے مثال کے طور پہ یہاں میں آتا ہوں سب سے پہلے ویسے تو آٹومیٹک یہاں پہ کرنسی سیلیکٹ ہو گئی ہے پی کے آر اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ کرنسی کی سیٹنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ نے چونکہ اس وقت کرپٹو بائے کرنا ہے سٹیبل کوئن ڈالر بائے کرنا ہے اپنی لوکل کرنسی دے کے تو پھر آپ نے یہ بائے والا جو سارے آرڈرز ہیں یہ پی ٹو پی کیا ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن پی ار ٹو پی اٹریڈ ہے اگر آپ پی ٹو پی پہ کرپٹو کرنسی بائے کرتے ہیں تو اس سے اگر آپ ٹرانزیکشن کے دران آپ یا آپ کا جو کاؤنٹر پارٹی ہے ٹرانزیکشن کے دوران کہیں کوئی منشن نہیں کرتا کہ یہ کرپٹو کے لیے پیمٹ ہے تو بلکل ایسی جنرل پیمٹ ہوگی جیسے کہ عام روٹین میں آپ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ گورمنٹ کے ریڈار سے قدرے بچ سکتے ہیں ویسے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید پی ٹو پی پہ بھی ایف آئی اے کے ایجنٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں تو وہ کام اس سے بھی بہتر آپشن یہ ہے جب آپ نے پی ٹو پی پہ ٹریڈ وغیرہ کارے ہونا ہے یعنی لوکل کرنسی کو ڈالر میں یا ڈالر کو لوکل کرنسی میں ٹریڈ کارے ہونا تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے جو کہ ویریفائیڈ مرچنٹ ہے اور ساتھ یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان کے جو آرڈر ہیں یہ دیکھیں یہ ایس آر انٹرپرائز ہے اس نے تین ہزار پانچ سو چھتر آرڈر جو ہیں وہ آلڈی پروسس کر لی ہیں تو اگر یہ ایف آئی اے والا ہوتا تو پھر اتنے آرڈر تو اس کے لیے ہونے تھے اور دوسرا یہاں پہ سکیم بھی بہت زیادہ ہے اس کو بھی آپ نے کیرفل بے شک آپ بائنان سے بائی کریں اوکی ایکس میں کریں کسی بھی ایکسچینج میں پی ٹو پی پہ یا تو ڈالر خریدیں یا ڈالر بیچیں تو پی ٹو پی پہ آپ نے بڑا کیرفل لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں بائی کی سائیڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح اگر آپ نے سیل کرنے آپ نے ڈالر اور اس کو لوکل کرنسی میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے سیل سائیڈ پہ جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سیل سائیڈ اگر آپ موبائل ایپ پہ ہیں تو موبائل ایپ پہ بھی دیکھیں یہ آپ کو سارے بائی سائیڈ کے آڈر نظر آگیا ہے اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو یہاں سیل پہ آجائے اگر آپ اوکی ایکس کی بجائے بائی نامز پہ سوچ کرنا چاہیں تو وہاں بھی یہ دیکھیں آپ کو دو آپشن نظر آرہی ہے ایکسپریس اور پی ٹو پی ایکسپریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آڈر جیسے ہی آپ لگائیں گے پی ٹو پی پہ جس بندے نے ٹریڈرز نے اپنے آڈر لگائیں ہوں گے اگر اس کی پرائس آپ کی پرائس میچ ہوتی ہوگی تو آٹومیٹک آڈر پروسس ہو جائے گا پی ٹو پی پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مینولی یہاں پہ بائی اور سیل جو ہیں کرنے پڑتے ہیں اچھا ضروری نہیں کہ آپ کسی کے آڈر کو ایکسپٹ کریں آپ اپنے آڈر بھی یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ ایک الگ پروسیجر ہے لیکن فیل حال ہم یہ دیکھیں موبائل ایپ پہ بھی آپ کو سمجھ آگی اور اب ہم آتے ہیں بائی ہم نے کیسے کرنا ہے مثال کے طور پہ یہ میں بائی کی سائٹ پہ آتا ہوں یہ سب سے اوپر ہے جی بلال اب بلال ہے تو ویسے ویریفائیڈ مرچنٹ اور بلال نے انتیس آڈر اس وقت پروسس کی ہے ہنڈر پرسنٹ اس کی کمپلیشن ہے اور اس کا ریڈ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں سب سے سستا ہے تین سو ستنہ اشاریہ چالیس پاکستانی روپے کا یہ ایک ڈالر آفر کرواتا ہے مثال کے طور پہ میں نے اس سے بائی کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں بائی پہ کلک کروں گا اور اس کا منیمم آرڈر اور میکسیمم آرڈر دیکھیں اس نے کہا جی کہ جو منیمم آرڈر وہ کرے گا وہ تین لاکھ جبکہ زیادہ سے زیادہ کا جو آرڈر ہے وہ چھے لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب تو میں نے تو اتنا کا بائی نہیں کرنا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو اس کو کینسل کروں گا اور وہ والا دیکھوں گا جس جو میری منیمم ریکوائرمنٹ میں آتا ہے لیکن ہم اوکی ایکس پہ چلے جاتے ہیں اوکی ایکس کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ یہ دیکھیں جو چیز بائی نانس پہ ہے سیم اوکی ایکس پہ بھی آپ کو اسی طرح نظر آ رہی ہے یہاں پہ سستے سے سستہ ریل تین سو پتنا ڈالر اور ساتھ یہاں پہ پرائس بھی اور ساتھ یہ صرف بینک الفلا پہ پیمنٹ میتھڈ پہ بھی آپ نے گھور کرنا ہے فارکزمپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹین تھاؤزنڈ کی منیمم جو ریکوائرمنٹ آئے اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں بینک الفلا اور بائی یو ایس ڈی ٹی پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کنفرم پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک الگ ڈائلگ باکس میرے اس آرڈر کا اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں افتخار نفیس کا بائی آرڈر ایکسپٹ کیا ہے یہاں پہ جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے اس کا بینک اکاؤنٹ چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے ساتھ بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اور ساتھ بینک الفلا کہ کون سے بینک میں اس کو پیمٹ چاہیے یہاں سے اس کے اکاؤنٹ کی میرا کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں لوکل بینک اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہے وہاں اس کو بینیفیشری ایڈ کروں گا اور اس کے اکاؤنٹ میں ٹین تھاؤزن ڈالر کی ٹرانزیکشن کر دوں گا اور اس کا سکرین شار لے کے میں اس کو سینڈ کروں گا اس دوران اگر آپ سلو ہیں تو سب سے پہلے آپ پیمٹ کمپلیٹیڈ کے اوپر کلک کریں پیمٹ کمپلیٹیڈ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ ویدن فیفٹین منٹ آپ اس کو پیمٹ کر کے پیمٹ کمپلیٹیڈ پر کلک نہیں کریں گے تو یہ آرڈر آٹومیٹک جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو یہ نہ ہو کہ کہ کہیں آپ اس کو بینیفیشری ایڈ کر رہے ہوں اس دوران یہ ٹائم ختم ہو جائے اور جیسے ہی آپ ادھر پیمٹ سینڈ کر دیں ان کو اور ادھر تو آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا اور اگر آپ فار اگزمپل موبائل پہ ہیں تو سمپل موبائل کی بائی سائیڈ پہ بھی آئیں یہاں پہ آکے آپ نے فار اگزمپل یہ افتخار ہے میں نے تو ایسے آل ایڈی آڈر میرا پلیس ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آل ایڈی میرا آڈر جو ہے وہ پلیس ہو چکا ہے فار اگزمپل ہم افتخار کی بجائے یہ نیچے والے پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے سیم وہی پروسیجر ہے آپ نے اماؤنٹ منیمم جو اماؤنٹ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹین تھاؤزنڈ یہاں پہ پیمنٹ میتھڈ اور اس آڈر میں آپ نے یہ آڈر یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ آئیں گے آڈر کھولیں گے تو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے get payment details اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی bank detail آپ کو ساری نظر آجے گی جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ you pay bank al habib bank al habib کی یہاں پہ detail آجے گی یہ account number ہے اس کا یہ اس کا account title ہے اور ساتھ bank name یہاں پہ لکھا ہوا ہے for example یہاں سے آپ switch کرنا چاہے ہیں تو آپ اس کا bank یہاں پہ switch بھی کر سکتے ہیں یہ ok x پہ آپ کو option ہے اسی طرح اور یہاں پہ بھی آپ نے i have paid پہ click کر دینا ok آپ نے pay کیا نہیں ہے آپ pay کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ نے i have paid کے اوپر click کر کے اس کو message کر دینا کہ بھائی میں آپ کو payment جو ہے وہ کھا رہا ہوں جیسی آپ اس کو payment کر دیں گے وہ آپ اس کو screenshot send کر دیں وہ confirm کرے گا جیسی وہ confirm کرے گا وہاں سے وہ fund release کرے گا آپ نے چونکہ اس کو pkr pay کر دیا وہ آپ کے account میں جیسی fund release کرے گا تو وہ آپ کے account میں جو dollar ہے وہ آ جائیں گے اب آپ نے p2p سے dollar جو ہے وہ buy کر لیا آپ نے pkr pay کیا اب next process ہے کہ آپ نے وہ dollar دے کے crypto currency کیسے buy کرنی ہے تو یہ دونوں plateform پہ آپ کو for example آپ نے trade کے page پہ جانا ہے اس وقت میں ok x کے page کے اوپر ہوں یہاں پہ آپ جب trade کے page پہ جاتے ہیں تو بہت سی آپ کو options نظر آتی ہیں spot ہے simple options ہیں اگر آپ نے option trading کرنی ہے پھر perpetual swap ہے futures ہے margin ہے option ہے یہ بہت زیادہ options ہے لیکن آپ نے فیلحال spot پہ جانا ہے spot کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے کا آپ خرید رہے ہیں باقی یہ جتنی آپ کو options نظر آ رہی ہیں ان ساری option میں آپ کے for example 100 ڈالر خریدنے کی capacity ہے اور آپ 1000 ڈالر کا خریدنا چاہتے ہیں تو باقی 900 ڈالر جو ہے آپ ان platform سے ادھار لے کے جس کو leverage بولتے ہیں وہ لے کے آپ ان سے shopping کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ آپ نے ادھار لیا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کا account جو ہے وہ wash ہو سکتا ہے اگر آپ spot پہ trading کرتے ہیں تو آپ نے جس price پہ وہ crypto currency وہ token خریدا اگر اس کی price نیچے چلے جاتی ہے جتنا مرضی نیچے چلی جائے آپ کا account wash نہیں ہوتا وہ token آپ کے account میں پڑے رہیں گے بے شک ان کی value zero کیوں نہیں ہو جاتی آپ کے token کہیں نہیں جاتے لیکن اگر آپ leverage ادھار لے کے trading کریں گے تو آپ کی جس crypto currency پہ آپ نے جس crypto currency کو آپ نے خریدا اور جس price پہ خریدا ہے اگر وہ price نیچے جاتی گئی اور اس وقت جب وہ پلیٹ فارم کو پتا چلے کہ یار اب اس بندے کی جو capital amount ہے وہ تو price تو اسے بہت نیچے آگیا تو وہ market میں آپ کے dollar سیل کر دے گا آپ کا account wash کر دے گا اور اپنے funds کو بچا لے گا تو آپ فیلحال اپنے spot trading میں جانا ہے یہاں spot میں ہے spot پہ کلک کریں اگر آپ okx پہ ہیں تو یہاں پہ اگر آپ bainance پہ ہیں تو bainance کے اس کے بعد یہاں پہ spot پہ کلک کریں یہ دونوں کے pages اگر آپ موبائل پہ ہیں تو موبائل پہ بھی میں دونوں options آپ کو دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ آئیں later یہاں پہ back آئیں آپ موبائل پہ اور یہاں پہ trade کے اوپر کلک کریں اگر آپ bainance کے موبائل ایپ کے اوپر ہیں یہاں پہ آپ آئیں یہ آپ کو ساری option یہاں پہ یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے یہاں واپس آنا یہاں پہ واپس آنا ٹریڈنگ کے پیج سے اور یہاں پی ٹو پی کے پلیٹ فارم سے واپس آنا اور یہاں پہ آپ کو trade کے پیج پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ most probably آپ کا spot پیج spot پہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں آپ اوپر دیکھئے گا یہاں پہ آپ دبا کے رکھیں گے اگر میں دبا کے رکھوں گا تو یہاں پہ option آجے گی کہ میں کون سی trading کرنی ہے تو یہ ساری trading کی options ہیں لیکن آپ spot کرنا جیسے میں نے آپ کو کہا ابھی آپ نے spot میں ہی trade کرنی ہے اسی طرح اگر آپ بائنانس میں جائیں گے تو بائنانس کی بھی آپ کو option نظر آرہی ہوگی یہاں spot margin fiat p2p تو آپ نے یہاں پہ spot پہ جانا ہے اور یہاں پہ اگر آپ بی ٹی سی بائے کرنا جو بھی آپ option آجائے گی یہاں پہ search پہ آپ جو بھی cryptocurrency آپ خرید دنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں ایتھریم خرید دنا چاہتا ہوں تو ایتھریم کا ایتھ آگے ایتھریم جو آپ نے خرید دنا ہے کون سا coin اور token دے کے خرید دنا ہے مثال کے تو ابھی USGT آپ کو spot میں جو available balance ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں پلس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے آپ fund transfer کر سکتے ہیں جب آپ پی to پی سے buy کریں تو وہ فنڈنگ account میں یا آپ کے main account میں ہوگا وہ trading account نہیں ہوگا تو فنڈس آپ نے سب سے پہلے چونکہ آپ نے trading کرنی تو فنڈس آپ نے trading میں لے کے آنا یہاں transfer پہ klik کریں اور جب آپ transfer پہ klik کریں گے تو آپ کے fund پہ چوز کرنا ہے کون سے fund transfer کرنا چونکہ آپ USDT دینا USDT ہی لیا تو میرے سائٹ پہ تھا یہاں لیف سائٹ پہ آپ نے ٹوکن سرچ کرنا یہاں پہ میں ایتھریم سرچ کیا spot پہ klik کیا اور یہاں پہ USDT پہ klik کیا یہاں پہ آپ نیچے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے available balance یہ میرے trading جو account ہے اس میں already fund موجود ہیں اگر fund موجود نہیں ہے تو یہاں میں fund transfer پہ klik کروں گا اور اپنے funding account سے اپنے trading account میں transfer کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے 10 ڈالر یہاں سے نکال کے transfer پہ klik کروں گا وہ میرے funding account سے نکل کے میرے trading account میں چلے جائیں گے آپ نے کرپٹو ڈیپوزٹ کرنا ہے یہاں پی ٹو پی سے لینا ہے یا transfer کرنا ہے تو ہم نے پی ٹو پی پہ باہر کر لیا تو یہاں transfer پہ کلک کروں گا پھر funding account سے fund نکال کے میں یہاں پہ spot wallet میں transfer کروں گا اگر آپ OKX موبائل کے OKX ایپ کر رہے ہیں تو ایتھریم اور یہ spot کے اوپر ایتھریم کے دو پی رہے ہیں USDC کے ساتھ بھی USGT کے ساتھ بھی ہم نے USGT کیا تھا پی ٹو بی سے تو ہم اس کو select کریں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں میرا available balance بھی آپ کو نظر آرہ ہے یہاں پہ اگر ہم نے transfer کرنا تو اس کو اوپر klik کریں گے اور یہاں پہ funding account سے ہم نکال کے مثال کے طور پہ 20 ڈالر ہم یہاں سے نکال کے trading account میں transfer کر دیں جیسی ہم transfer کریں تو fund جو ہے ہمارے balance ہے یہاں پہ آ جائیں اب جب آپ نے buy کر رہا ہے دو options ہیں limit order ہے یہ مختلف قسم کے order کے قسم ہیں آپ کو رکمنڈ کروں کہ market order پہ چلے جائیں یہاں پہ بھی اور اگر آپ desktop پہ ہیں یہاں OKX کی بجائے بائنانس پہ ہیں تو وہاں پہ بھی order type آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ پہ واپس بائنانس کے desktop ہیں اس کو cancel کریں اور یہاں پہ بھی مارکٹ پہ کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے 6 ڈالر ایسے یہاں پہ سلیٹ کر کے buy ایتھریم کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہ دیکھیں سائیڈ پہ آپ کو میرا buy order ہٹ ہوتا ہو نظر آرہ ٹھیک ہے اسی طرح فار ایتھریم بائے کرنا چاہتا ہوں 20 ڈالر کا تو مارکٹ order سلیٹ کرنے کے بعد buy میں کلک کروں گا تو یہ میرا ایتھریم بائے ہو جائے گا ٹھیک آپ کس پرائس کے اوپر بائے ہو ہے یہ پرائس جو کرنٹ چالی ہے 16 37 فار ایتھر کرنا ہے اگین آپ نے trade کے پلیٹ فار پر آنا ہے سپورٹ پر آنا ہے سپورٹ پر آ کے market order اگین آپ سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا فنڈ نظر آ رہے ہوں جیسے ابھی ہم ایتھریم ایتھریم آپ کو نظر آ رہ ہے آپ یہاں پہ 100% اگر سیل کرنا تو ایسے کر سیل ایتھریم کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا ایتھریم مارکٹ میں سیل ہو جائے اور اس کے بدلے مجھے USDT مل جائے اگر آپ OKX کی بجائے اس میں کرنا چاہتے ہیں بائنارس میں تو ادھر بھی آپ کو یہ تھوڑا ایتھریم بیلنس آپ کو نظر آ رہے اس کو ہم مارکٹ آرڈر کر کر 100% میں کلک کر گا تو یہ جو میرا ایتھریم ہے سارا یہاں پہ سیل ہو جائے گا اگر میں دیسٹ پہ نہیں ہوں تو ادھر بھی سیم یہی پروسیجر ہے اوپر بائے سائیڈ پہ جانے آپ پہ میرا بی ٹی سی لے بدلے میں مجھے یو ایس ڈی ٹی دے دے گا فورا کیونکہ میں مارکٹ آرڈر سیلیکٹ کیا ہو اب یہ تھی میرا خیال ہے ساری ڈیم آپ تھوڑی دیر کے امیجن کریں کہ آپ کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں بائنانس میں اب آپ نے یہ فنڈ ٹرانس فر کرنے ہے بائنانس سے نکال کے آپ نے اوکی ایکس میں لے کے آنے ہے آپ نے اپنا اکاؤن لاغن کرنا ہے اکاؤن اکاؤن لاغن کرنے کے بعد دیپاؤزٹ پہ آنگا اور یہاں پہ آکے میں اکاؤن کرنی کون سی دیپاؤزٹ کرنی ہے اس یہ بڑا امپورٹن اپشن ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھ کون سا نیٹ ورک آپ نے use کرنا فنڈ ٹرانس کرتے ہوئے آپ نے ERC 20 اور یہ جو نیٹ ورک ہے اس کی گیس فیس اس کی ٹرانس فیس مختلف ہوتی ہے مثال کے طور پہ پولی گون پہ سب میں پولی گون سیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نیکس کرتا ہوں تو یہ ایکس چینج مجھے میرا پولی گون کا اڈریس دے دے گا اب میں جہاں سے ویڈراؤل لینی ہے مثال کے طور پہ میں بائنانس سے ویڈراؤل لینی ہے تو بائنانس کے میں ادھر آؤں ویڈراؤل کے اوپر کلک کروں گا اور وہ والا جو اڈریس ہے یہاں پہ میں اپنے کرانا بلکہ کرپٹو اور یہاں پہ کرپٹو کرنس ہی ہم کون سی سلیٹ کی تھی ڈی ایس ڈی ٹی ہی ہم یہاں پہ سلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اڈریس میں پیسٹ کروں گا جو میں نے اڈریس ادھر کیا تھا اور نیٹ وک اگین اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے اگر تو ادھر پولیگان یعنی میٹک آپ نے نیٹ وک سلیٹ کیا تو ادھر اگر ادھر ای آر سی ٹوئنٹی کیا تو جہاں نیٹ وک آپ کا سیم ٹو سیم ہونا چاہیے ادھر وائز آپ کے فنڈ سٹک ہو سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنا جو فنڈ ہے وہ وڈرا لیں گے تو یہ فنڈ یہاں سے نکل کے آپ کے اوکی ایک ایک چلے جائیں گے تھوڑی دیرے کے لیے امیجن کریں کہ آپ موبائل ایپ پہ کرنا چاہتے مثال کے طور پہ آپ بائنانس میں ڈیپوزٹ لینا چاہتے ہیں اوکی ایک سے بلکل اُلٹ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں میں آؤں گا ڈیپوزٹ کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نیچے گیا سب سے پہلے والٹ پہ یہاں سے اڈریس میں کاپی کروں گا اب میں یہاں سے switch کروں گا اوکی ایک ایپ پہ اگر میں موبائل پہ ہوں تو یہاں پہ میں نیچے ایسرٹ پہ جانا ہے اب میں ڈیپوزٹ نہیں بلکہ میں ویڈرہ کرنے ہے فنڈ تو یہاں اڈریس ڈیو ایس ڈیٹی بلکہ ٹرانسفر کرنا تو وہ فری بلکہ ٹرانسفر ہو تو نیچے والی آپشن میں یوز کروں گا اور نیچے فی آٹ یعنی میں اگر بینک میں کریڈ کارڈ وغیرہ میں کارنا چاہتا ہوں تو نیچے والی آپشن پہ جاؤ پہ پہ آنچین پہ کلک کروں گا وہ پہ لسٹ ہے تو مثال کے طور پہ یہاں جو اڈریس لکھ یہاں پہ آپ اپنے فون یہاں پہ اڈریس پیسٹ کریں گے تو یہاں سے وہ آپ سے نیٹ ورک پہنچے گا چونکہ ہم نے ٹی آر سی ٹونٹی پیچھے سلیٹ کیا تھا تو یہاں آکے ٹی آر سی کلک کریں گے فون آپ کے اوکی ایک سے نکل کے آپ کے بائی نانس میں چلے جائیں گے اور اب لاسٹ میں اگر آپ اپنی کرپٹو ایکسچینج میں آپ نے اکاؤنٹ سائن اپ کیا آپ نے لوکل کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کیا ڈالر سے جو آپ نے کرپٹو کرنسی بائی کرنی تھی وہ بائی کر لی اب آپ نے سنٹرلائز ایکسچینج سے فنڈ نکال کے اپنے پرسنل والٹ میں ٹرانسفر کرنے مثال کے طور پہ میں اپنے میرے پاس اس وقت میٹا ماس میں جو کرنی بائی کر لی اب میں اس کو لانگ ٹرم سیو کرنا چاہتا میں سنٹرلائز پلیٹ فارم میں کیوں اپنے فنڈ کو رکھوں تو میں یہاں سے ایڈریس اپنا کپی کروں گا اور ایڈریس میں یہاں پہ آتا ہوں اوکی ایکس کے اوپر اوکی ایکس میں یہاں میں وڈرا کروں گا جیسے میں نے جہاں بائی نانس کا ایڈریس دیا تھا یہاں پہ میں اپنے پرسنل والٹ کا ایڈریس دوں گا تو فنڈ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر آپ پرسنل والٹ کے ذریعے کارے ہیں تو آپ نیٹور کو دیکھنا ہے جس نیٹور کے فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں کیا آپ کا پرسنل والٹ کو نیٹور چوس ایکس کرتا بھی ہے یا نہیں مثال کے کو آپ نے سیو کرنا ہے آپ کا پرسنل والٹ اس سپورٹ کرتا بھی ہے یا نہیں بیٹکوین جو ہے وہ میٹا ما سپورٹ نہیں کرتا تو بیٹکوین کے لیے پہلے آپ نے چیک کرنا کون سے والٹ سپورٹ کرتا مثال کے طور پر ٹرس والٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی میری ایک کرنے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ